یا امام زمان یا امام زمان یا امام زمان ہوتی ہے کربلا میں مخصوص اس لیے جو ہے خدا کا دین وہ سہارا وہ آ گیا سب آ کے کہہ رہے ہیں مبارک ہو اے حسین سب آ کے کہہ رہے ہیں مبارک ہو اے حسین جو لے گا انتقام تمہارا وہ آ گیا جو لے گا انتقام تمہارا وہ آ گیا and with this i would like to introduce our next speaker who is none other than hujjat al-islam Mawlana Sayyid Rahman Rizvi sahab a few words about him Mawlana Sayyid Rahman Rizvi sahab belongs to a well-known family from Muzaffarpur, Bihar, India he is the son of Janaab Asad Rizvi sahab who is also a well-known poet Shair al-Ibaith presently Mawlana Rahman Rizvi is pursuing his higher Islamic education in Hauza in Najaf al-Ashraf, Iraq he has also completed his post-graduation and holds a master's degree in Urdu from Mawlana Azad National Urdu University, Hyderabad, India Mawlana Rahman Rizvi sahab himself is a well-known one orator and a poet and a Shair al-Ibaith many people have heard him many of his articles are regularly published in the well-known magazines and newspapers he is regularly invited as a guest Islamic scholar by various national and international channels like and Ahlul Bayt TV and Ahlul Bayt TV, London to name a few he is the principal of Al-Ghadir foundation in Najaf al-Ashraf, Iraq and he connects with the youths by leveraging the power of social media which I already said and he has launched his own YouTube channel from Najaf al-Ashraf to spread the word of Ahlul Bayt and now with a loud salwat I would like to invite him to the stage to enlighten us with his lecture Mawlana Rahman Rizvi sahab and his topic for today is Imam Mehdi and Imam Hussain Allahumma salli al-Muham salli al-Muham I am including a flag Valhalla Al J examina Michael Ahlul Bayt TV K доллар Allah バ果 Allah submission B On اس مقصد اس حدف اس ٹارگٹ تک ہم اور آپ پہنچ سکے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ اس عظیم بینر کے حوالے سے امام حسین اور امام زمان علیہ السلام کا جو ریلیشن ہے کہ جو عظیم رشتہ ہے تاریخ کے حوالے سے بہت سی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں جیسا کہ ابھی برادر راہل امان جی صاحب کہہ رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو عظیم رشتہ امام حسین سے ہے کہ جو نمائیہ ہے جس پہ تاریخ نے فوکس کیا ہے اور جو ہم تک حسلی پہنچی ہے وہ رشتہ کیا ہے خود جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا تو امام اپنا انٹروڈکشن کس انداز میں کرائیں گے امام اپنا تعارف اپنی پہچان کن لفظوں میں پیش کریں گے یہ سوچنے کی بات ہے اور اس بات کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں شامل کریں امام جب آئیں گے تو امام سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ حمد کہ حوالے سے تین جملے ارشاد فرمائیں گے میں اس حسین کا فرزند ہوں میرے جد حسین کو پیاسا قتل کیا گیا میں اس حسین کا فرزند ہوں میرے جد حسین کو کربلا میں ان کے جسم کو اڑیاں رکھا گیا میرے جد حسین کو کربلا میں مصیبتوں کے حوالے سے ان کے جسم ناظنی کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا امام حسین اور امام زمانہ کا رشتہ مصیبتوں کے حوالے سے دیکھے تو آج ہم آبادی میں رہ رہے ہیں آج ہم اپنے دوستوں کے درمیان ہیں امام کی یاد آئی ہم نے ٹولف ٹاکس کے پروگرام کو یہاں پہ اورگنائز کیا اپنے چاہنے والوں کو دوست احباب کو یہاں بلا کر امام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں امام جن کے صدقے میں آج ہم آبادیوں میں رہ رہے ہیں وہ امام سہرہ نشین ہے وہ امام آج ہمارے درمیان ہیں لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں اگر میں نجف سے آیا ہوں اور شیعوں کے درمیان میں آ جاؤں اور کوئی مجھے نہیں پہچانے تو یہ فطری شائع ہے یہ فطری بات ہے کہ مجھے عجب سی فیلنگ ہوگی کہ اپنے مجھے نہیں پہچان پا رہے ہیں آپ دیکھیں جس امام کے صدقے میں کائنات آج زندہ ہے جس امام کے صدقے میں صرف ہم اور آپ نہیں بلکہ امام زمان کے صدقے میں کفار و مشلقین آج زندگی گزارا انہیں آبودانہ مل رہا ہے اس امام کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں اس امام کی نسبت سے ہم کتنا غافل ہیں اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے امام حسین کا رشتہ امام زمان علیہ السلام سے کتنا گہرا ہے جتنی سخت مصیبت امام حسین کی تھی اس سے کم سخت مصیبت امام زمان کی نہیں ہے امام حسین کی مصیبتوں کا نام آتا ہے ہماری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں ذرا غربت امام زمان کو ہم محسوس کریں کہ ہمارا امام امیر المومنین کا فرزند ہو کے غریب ہے کیوں غریب ہے اس کی غربت میں کئی ہمورات اضافہ تو نہیں کر رہے کئی اپنے وقت کے امام کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اپنے امام کی آنکھوں میں آنسو کا ذریعہ تو نہیں بن رہے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں کیا پیش کر رہے ہیں ذرا سا امام حسین کے صحابیوں کی تعداد دیکھیں کم تھے لیکن بڑے محکم تھے انہیں پتا تھا کہ ہم امام حسین کے لشکر میں شامل ہوں گے تو تیر تلوار بھوک پیاس تشنگی زہمت پریشانیاں یہ سب میرے استقبال کے لیے تیار ہیں امام حسین کے لشکر میں جانے والے تمام صحابیوں کو معلوم تھا کہ اب میں جیسے ہی شامل لشکر ہوں گا امام سے میری نسبت جیسے ہی ہوگی ویسے ہی میں قتل کر دیا جاؤں گا لیکن وحر محمد وعال محمد کے وفادار صحابی امام زمان کو کربلا والے پیارے صحابیوں کی ضرورت ہے کیا ہم اور آپ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اپنی زندگی کے حوالے سے کیا مدد اور نصرت نہیں کر سکتے گل شمہ ہوئی چھوڑ کے پھر بھی شہدی کو حیرت ہے کوئی چہانے والا نہیں جاتا باقی ہے کوئی نورِ ہدایت پسے پردہ جب ہی تو زمانے سے اجالہ نہیں جاتا ہم اور آپ آج اجالوں میں زندہ ہے یہ صدقہ ہے اس نورِ امامت کا جن کے صدقے میں آج سورج کو اللہ روشنی عطا کر رہا ہے غور کریں ہم اور آپ میں آپ کو یہاں پہ کوئی نئی بات بتانے نہیں آیا ہوں میں آپ کو وہ سبق یاد دلانے آیا ہوں کہ جو سبق قرآن نے ہمیں دیا تھا جو سبق امام زمان کی تعلیمات کی روشنی میں خود ہم تک جو لسن پہنچے ہیں جو امام نے ہمیں تعلیم دیا ذرا اس تعلیم کے ورہ کو الٹیں امام ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں میرے ظہور کے لیے کسرت سے دعائیں کرو اس لیے کہ جب میں ظہور فرماؤں گا تو اس میں تمہارے لیے آسانیہ ہے تمہارے لیے مسرت ہے تمہارے لیے خوشی ہے آج معاشرے کی حالت دیکھیں کہ معاشرہ بیمار ہے امام کہتا ہے میرے ظہور کے لیے دعا کرو میں تمہیں صحت عطا کرنے والا ہوں لوگ تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں اگر انہیں اپنے دست کو زبردست بنانا ہے تو امام کے ظہور کے لیے دعا کریں صاحب مکیال مکارم بیان کرتے ہیں کہ فقط امام زمان کے ظہور کی دعاوں کے اتنے اثارات اس دنیاوی زندگی میں ہم پر مرتب ہوں گے ان میں چند باتیں بیان کرتے ہیں زبان سے فقط امام کے ظہور کے لیے ہم جس لینگویج سے واقف ہیں جس زبان کو جانتے ہیں ہم اپنی زبان میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے عربی جانتے ہیں العجل یا صاحب الزمان کا اردو بول سکتے ہیں مولا جلد ظہور فرمائے اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے صاحب مکیال مکارم بیان کرتے ہیں اتنی دعا کرنے کا اللہ وہ اثر تمہیں اتا وہ اللہ ثباب دے گا کس کے صدقے میں امام زمان کے صدقے میں کہ تمہارے حق میں سیدہ جو فاطمہ ہیں وہ تمہارے حق میں دعائیں کریں آپ دیکھیں امام حسین سے کیا گہرا ربط ہے جس طرح امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے پہلے کے نبیوں نے احتمام کیا امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کا انعقاد نبیوں نے کیا ہر نبی آتا گیا اور امام حسین کا تذکرہ امام حسین کے فضائل امام حسین کے مسائب کا ذکر ہوا رشتہ دیکھیں امام زمان کا کہ جب امام زمانہ کا نام آتا تھا تو ہر امام نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی یاد کا احتمام کیا ان کے فضائل بیان کیے امام صادق نے تو قیامت کر دی فضائل دیکھیں امام کہتے ہیں ہمیں اللہ نے موقع فرام کیا ہے اور یہ موقع کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے ہیں اللہ ایسی تکلیف ہمیں دیتا ہی نہیں ہے کہ جس کی ہمیں قدرت نہ ہو یہ اللہ کا رحم و کرم ہے اللہ ہمیں وہی رسپونسیبیٹی دیتا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا کی ہے کہ کم سے کم ہم اپنی زبان سے اپنے وقت کے امام کو یاد تو کر سکتے ہیں اپنے وقت کے امام کی یاد کا فائدہ کیا ہے جب ہمارے ذہن میں امام زمانہ زندہ ہوں گے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی زندہ ہوگی کہ امام زمانہ اس جگہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے کہ جہاں پہ خدا نے حرام کا دائرہ بنایا ہے خود امام کی حدیث میں وقت کم ہے مفہوم حدیث میں بیان کر رہا ہوں امام کہتے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہو میری زیارت کرنا چاہتے ہو تو تم صرف اور صرف حرام خدا کو اپنے اوپر حرام کر لو حلال خدا کو اپنے اوپر حلال کر لو یہی زندگی ہے کہ جو تمہیں مشتق لے کر آئے ایک سلبات پڑھے عظمت امام زمانہ لے ساتھ اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ربط امام کا امام خسین سے کیا ہے میں آپ کی خدمت میں نجف سے آیا ہوں اس عالم اس غلام علی کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جو امام زمان اور امام حسین سے گہرا رشتہ ہے ہم مجلس کرتے ہیں ازاداری کرتے ہیں اگر امام زمان کی قربت محسوس کرنا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ امام کی نگاہ کرم ایک دفعہ ہم پر ہو جائے تو ان کے جد حسین کی قربت کو یاد کریں ان کے جد حسین کی ازاداری کو فیشن سمجھ کے نہیں بلکہ ازاداری کو ویسے برپا کریں کہ جس انداز میں ہمارے بزرگوں نے وہ تہذیب ہم تک پہنچائی ازاداری امام حسین کے حوالے سے کیا رشتہ امام زمان کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آغاہ مقدس اردبیلی غلام مولائی کائنات وہ عالم دین کہ اپنے دور میں ان کا تقوی اتنا زیادہ بلند تھا معاشرے میں یہ اتنے مقدس مانے گئے کہ انہیں لوگ مقدس کہے کے پکارنے لگے امیر مومنین کے حرم آپ زیارت کرنے جائے تو باب القبلہ سے جیسے ہی داخل حرم ہوں گے تو پہلے علی کے غلام کی قبر ہے کیا کہنے آل محمد کی محبت کے کرشمے کے مجھے اہل دنیا جو رد کر رہے ہیں یہ عشق علی مستنت کر رہے ہیں پریشانیوں میں پریشان نہیں ہوں امام زمانہ مدد کر رہے ہیں محسوس کریں امام زمانہ کی محبت ان کی بلایت ان کے اقتدار کو دے کہ ہم کسی ذریب کے ماننے والے نہیں ہیں ہم اسے مانتے ہیں کہ جسے اللہ نے ولایت تقوینی عطا کی ہے ہم اسے مانتے ہیں کہ جو ید اللہ کا وارث ہے ہم اسے مانتے ہیں کہ جو خدا کی آنکھ ہے مقدس اردبلی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نجف سے لوگ کربلا زیارت کو جاتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب جمعہ جو اہل ہند اہل پاکستان ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت کا احتمام ہوتا ہے ہم لوگ بھی جاتے ہیں آغای مقدس اردبلی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے چند شاگردوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا قصد کیا ایک انجمن بنی چند گرو چند لوگ ہی کٹھے ہوئے ہم لوگ امام حسین کی زیارت کو کربلا گئے پیدل جا رہے تھے مشی کر رہے جب دورانے مشی ہم اور آپ بھی جاتے ہیں تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ کوئی تصویر پڑھے کوئی نوہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے لبے کیا حسین کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا ہے آغای مقدس اردبلی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے جب ہم لوگ سفر پہ نکلے تو چند مقامات پہ جا کے ہم لوگ رکتے تھے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے تو میں نے اپنے چند شاگردوں میں ایک کا انتخاب کیا کہ جو دیکھنے میں بڑا متقی معلوم بھولا تھا مقدس اردبلی کو جو مقدس معلوم ہو وہ طالب علم کتنا مقدس ہو گیا ان کا انتخاب کیا اور مقدس اردبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ آپ امام حسین کے مسائب بیان کریں تھوڑی دیر کے لیے وہ اس طالب علم راستے میں جہاں پہ قیام ہوتا تھا مسائب امام حسین بیان آپ دیکھیں اگر امام زمانہ تک پہنچے بہت سے راستے ہیں ایک راستہ ہے ذکر حسین ایک راستہ ہے ازائے امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کرنا قیام جہاں جہاں پہ رکھتے تھے وہ طالب علمیلس پڑھ رہے تھے امام حسین کے مسائب امام حسین کے فضائے کربلا جب جی لوگ پہنچے امام حسین کے حرم کے قریب اب جو داخل حرم ہونا چاہ رہے تھے تو اتنا کراؤڈ تھا اتنا ازدہام تھا کہ آغا مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ اندر نہیں جا سکتے اس لئے کہ ازدہام بہت ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ باہر سے ہی زیارت امام حسین پڑھتے ہیں اس کے بعد آغا نے کہا کہ زیارت پڑھنے سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو مجلس ہم کرتے ہوئے چلے آئے ہیں وہ یہاں امام حسین کے حرم کے قریب بھی کریں اب مقدس اردبیلی رحمت اللہ اپنے اس طالب علم کو دیکھنے لگے جو مسلسل سفر میں مجلس پڑھ رہے تھے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہیں وہ طالب علم نظر نہیں آیا سب سے پوچھنے لگے سب نے کہا کہ آغا ہو سکتا ہے اتنا بڑا کراؤڈ ہے کہیں پہ وہ رہ گئے ہیں یا اندر ذریع کے پاس چلے گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طالب علم ہوتا تو کیا بات تھی مجلس سے وہ خطاب کرتا ابھی یہ کہیں رہے تھے کہ کوئی عرب سید ان کے سامنے آئے اور آکر کہتے ہیں کہ مقدس اگر کہو تو میں مجلس پڑھ دوں توجہ فرمائے اگر امام زمان تک پہنچنا ہے تو ایک راستہ بہترین راستوں میں عزائے امام حسین ہے مقدس کیا میں مجلس سے خطاب کروں یہ واقعہ آغاہ حسن ابتہینی اپنی کتاب واری سے امام زمان سے ملاقات میں لکھتا ہے کہتے ہیں کہ کیا میں مجلس پڑھ دوں مقدس نے کہا کہ بے شک آپ پڑھیں جیسے ہی انہوں نے کہا اب اس سید نے جو مجلس کا آغاز کیا اور جیسے ہی لفظ حسین اپنی زبان پہ وہ لے کے آئے وہ کھرام برپا ہو گیا کہ سب کے سر زمین کربلا کی طرف تھے آنسوں کا ایک سیلاف سب کی آنکھوں میں روا تھا جب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں کو اور سارے لوگ اپنی آنکھوں کو اٹھا کے اس خطیب کی طرف کی اس کی خطابت میں اس کے بیان میں آخر یہ تڑپ کیسی یہ کون ہے اب جو سب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس خطیب کی طرف نگاہ کرنا چاہے تو دیکھا کہ وہ خطیب جو امام حسین کے مسائب بیان کر رہا تھا وہ خطیب اب ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے مقدس اردبلی غلام امام سے سمجھ گئے کہ یہ عزائے امام حسین کا انعقاد مجلس اعزا سے خطاب کرنے کے لیے کوئی عام شخص نہیں بلکہ ہمارے وقت کا امام مقدس سمجھ گئے روتے ہوئے کہتے ہیں مولا ہم آپ کو پہچان نہیں سکے عزیزو اگر اس دور پورا شعب میں اس فتنوں کے دور میں اس بے عزت معاشرے میں عزت بچانا چاہتے ہیں تو امام زمان سے محبت کا جو ثبوت ہے وہ پیش کریں آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم اجل لے والیک الفرج اللہم اجل لے والیک الفرج اللہم اجل لے والیک الفرج مارزا اس لے خاک شفا سے لکھا ہے ضرور ہوگی نایت امام آخر کی